تو ایک وافت سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جیادوستو دلی اور بیہار چناب دو ہزار بیس کے لیے یہاں پر بڑا اپنینڈ پول سامنے آ چکا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور بیہار میں کس کی بننے ذاری سرکار جیادوستو اگر بات کے تو دلی میں عام آدمی پارٹی کے سرکار ہے اور اس کے لیے بی جی پی اور یہاں پر کانگریز یہاں پر کہیں نہیں کہیں اس وار چاہیں گے کہ دلی میں ان کی سرکار بنے لیکن بیہار میں کیا آکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے سسر بڑا اپنینڈ پول سامنے آ چکا ہے آکڑے آپ کو دکھائیں گے تو دلی اور بیہار دونوں راجوں کے لیے بڑا اپنینڈ پول سامنے آ چکا ہے بیہار کی اگر بات کے تو ایک سو بائیس سیٹوں پر یہاں پر پون بہموت کی سرکار بن جاتی ہے اور دو سو تیتالیس سیٹیں یہاں کی کل سیٹیں ہیں کہ دو ہزار بیٹ میں کس کی بننے جا رہی ہے سرکار اس کے لیے بھی آکڑے سامنے آ چکے ہیں اگر لالو یادب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر کیا آکڑے بنتے ہیں آر جیڈی کے لیے تو یہاں پر اگر آکڑے دکھائیں تو اگر آتے ہیں تو کیا سی تشت ان کے پکچ میں جاتے ہیں مطلب آر جیڈی کے پکچ میں یہ آکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں اور نہیں کہنے والے ہیں پندرہ فشدی اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ایسے چار فشدی یہاں پر لوگ ہیں تو بیدھان سبا چناب دو ہزار بیس کے لیے بی جی پی اور جیڈیو کے بیچ کیا یہاں پر جو سیٹ ہے اس کو لے کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ایسے لوگ مانتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک نہیں ہے بہتہ فکشت لوگ مانتے ہیں ابھی حالی میں حالا کی نتش کمار نے یہاں پر جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے بی جی پی اور یہاں پر جیڈو کے بھی ساتھ میں وہ چناب لڑیں گے لیکن جسے محراشت میں گھڑ ورنڈن ٹھوٹا ہے اور کئی نے کئی جھارکن میں آرسو پارٹی کے ساتھ بی جی پی نے سمبند توڑے اس کے بعد کیا ایسے اٹکلے لگائی جارہی ہیں کہ اب بیہار میں بھی کئی نے کئی یہ گھڑ ورنڈن ٹھوٹ سکتا ہے یہاں پر سیٹوں کو لے کر لیکن پکتہ جان کریں سامنے نہیں آرہی ہے آنے والے سمائے آپ کو جان کریں بلے اس لیے پلیس شیئروں کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ہاں کہنے والے ہیں پندرہ پرٹیشتر لگوں مانتے ہیں اگلا بڑا سوال بیہار کی لیے جو سامنے آیا ہے کیا بیہار دھنسو بچناب میں اگر دیکھیں آپ تو کئی بڑے یہاں پر اور بھی ڈیل ہیں ان کو دیکھیں آر ایس ایل پی اور ہم بی آئی پی اور ادھر مہا گڑھ ورنڈن اگر ہو جاتا ہے ایسا لوگ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آر جیڈی سیٹ شیرنگ میں انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو بیہار کی اندر سستی بڑی پارٹی جو ہے وہ آر جیڈی یہاں سے بنی ہے اگر بیہار کے لیے آپ دیکھیں تو یو پی اے جو سرکار ہے مطلب کانگریس اور آر جیڈی کا جو حصے داری ہے اس میں انہ دلوں کی بھاگے داری ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کو لے کا سوال پوچھا گیا کیا آر در پارٹی کے ساتھ کانگریس اور آر جیڈی گھٹ ورنڈن کرے گی تو ایسا لوگ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آر جیڈی سب سے بڑی پارٹی ہے اور آر جیڈی اگر کانگریس اور آر جیڈی چناب لڑتی ہے بیہار کے اندر اور سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو کئی نہ کئی اس بار بڑی جیپ درج کر سکتی ہیں اور ہاں کہنے والے لوگ ہیں یہاں پر آر جیڈی کے ساتھ سب ہی پارٹیاں یہاں پر ساتھ میں آتی ہیں تو انٹریسٹیڈ ہیں 20% لوگ مانتے ہیں مہاں گھڑ بندن کیول آر جیڈی اور کانگریس کا حصہ ہی ہوگا ایسا 68% لوگ مانتے ہیں کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور آر جیڈی اور کانگریس نے ساتھ ملکر چناب لڑا ہے جھارکن میں بھی آر جیڈی کانگریس کا گھڑ بندن ہے تو کئی نہ کئی یہ جو فرمولا ہے آر جیڈی کانگریس دونہ ہی یہاں پر چنابی میدان میں ہوگی لیکن اگلا سوال جو ہے وہ ہے کون بیہار میں سب سے اچھا مکمنتری بن سکتا ہے اس کے لیے کہ برطمان مکمنتری نیتیس کمار جو ہے جیڈی اوک سے ہے 23% لوگ مانتے ہیں اور تیجسوی یادب جو یہاں پر آر جیڈی ہے وہ کہیں نکل 60% لوگ مانتے ہیں کہ تیجسوی یادب یہاں پر مکمنتری 60% لوگ سنیل موڈی جو کی گپتی سی ایم بیہار کے اندر ہیں اور بی جی پی کے لیے ہیں اور 10% لوگ ان کو مانتے ہیں کہ وہ مکمنتری بن سکتے ہیں تیج پرتاب یادب جو کی آر جیڈی دو پرتیشت ہیں اور انہ یہاں پر چاٹھ پرتیشت بن سکتے ہیں مکمنتری پر کون جیتے گا ادھکتم سیتے بیہار دہن سبح چناب کے لیے آخرے سامنے آ رہے ہیں بی جی پی جی ڈیو اور ایل جی پی یہاں پر گڑ وندن کے آنکڑے یہاں پر آئے ہیں تو 22% ایسے آنکڑے ہیں کہ اگوافر سے یہاں پر بی جی پی جی ڈیو اور ایل جی پی کے سرکار بن سکتے ہیں آر جی ڈیو اور کانگریس کا جو گڑ وندن ہے اس کو 75% لوگ مانتے ہیں کہ ان کی شرکار آنے والے چناب میں بننے زاری ہیں آر ایل ایس وی بی آئی پی ہم آدھر پارٹی لوکل جو پارٹیاں ان کو بہت کم یہاں پر بہومت ہے آدھر کے لیے یہاں پر دو پرچیشت لوگ مانتے ہیں کہ ان کی شرکار بن تکتی ہے تو بیہار ویدان سبح چناب 2015 ایلیکشن میں آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو فائنل آنکڑے دکھائیں گے کس پارٹی کو کتنی سیٹے یہاں پر جا سکتی ہیں کس کی بننے زاری اس وار سرکار اگر 2015 کے آکڑے آپ کو دکھائیں تو جی ڈیو اور بی جی پی نے سرکار بنائی جی ڈیو کو یہاں پر اکتر اور بی جی پی کو یہاں پر 53 سیٹے ملی اس کارن سے جو بہومت کا آکڑہ ہے وہ پار ہو گیا اور بی جی پی اور جی ڈیو سرکار میں ہے لیکن بیہار سے الگ ہو کر بنا جھارکرن میں جھارکرن میں ستہ بدل چکی ہے اور آر جی ڈی کانگریس اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں ہیمن سورین کی سرکار ہے تو کیا بیہار کے اندر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اگر بات کہیں تو آکڑے یہاں پر زیادہ پکش میں دکھائی دے رہے کہ کوئی آر جی ڈی نے اسی سیٹے حاصل کی اور سب سے وڑی پارٹی بیہار کے اندر امری اور کانگریس کو بھی ستائی سیٹے ہیں اگر یہ گھڑ وندن ایک باپر سے ہوگا اور یہ گھڑ وندن چنابی میدان میں ہوگا تو کئی نہ کئی اس کو بہت مضبوطی یہاں پر ملنے داری ہے آکڑوں کے حساب سے یہاں پر الگی پی کے بات کے دو سیٹے صرف ہے ہمز کی بات کے تو ایک اور یہاں پر آر ایل ایس پی کو دو سیٹے ہیں ادھر کے لیے تین اور انڈیپیڈنٹ کے لیے چار سیٹے ہیں دو ہزار پندرہ الیکشن میں گئی لیکن بیہار بیدھان سوا چناب دو ہزار بیس کے لیے یہاں آکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں بی جی پی کے لیے تو بی جی پی کے لیے یہاں پر کیاون سیٹے یہاں پر جا سکتی ہیں کئی بڑے ایکسپرٹ لوگوں کی اس میں رائے اوکرین سامل ہے اور اسی آدھار پر آپ کوئی شیئر بھی دکھا رہے ہیں اور اگر بات کے تو تریپن سیٹے بی جی پی کو یہاں پر ملی تھی دو ہزار پندرہ الیکشن میں لیکن بی جی پی کو دو سیٹ کا نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے آکڑے بھی بی جی پی کے پکش میں نہیں ہے حالی میں ہوئے چناب مہاراشت کے گربات کریں ہڑیانہ کے گربات کریں اور جھارکن کے لیے تو تینوں یہ الیکشن میں بی جی پی کو نقشان ہوا ہے سیٹوں میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اور بیہار کے اندر بھی اگر بات کریں تو دو سیٹ کا نقشان ہو سکتا ہے سروے کے امشار بات کریں کانگریس کے لیے تو کانگریس کو تینوں ہی چنابوں میں یہاں پر بڑوتری کی گئی ہے ان کی سیٹوں میں بڑوتری ہوئے اس پرکار سے اگر بات کریں تو کانگریس کو یہاں پر تین سیٹ کا نقشان کوتا نظر آ رہا ستائیس سے بڑھ کر یہاں پر تیس سیٹیں بیہار بدھن سبت چناب دو ہزار ویس کے اندر مل سکتی ہیں اور اگر بات کریں سوار جو ہے یہاں پر جی ڈیو کی بات کریں تو جی ڈیو کو یہاں پر اکتر سے گھٹ کر چونسٹ سیٹوں پر جی ڈیو آ سکتی ہیں آخروں کے ساتھ سے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے آٹھ جی ڈیو کے اگر بات کریں تو یہاں پر اسی سیٹیں ان کو دو ہزار پندرہ ملی لیکن اس بار پانچ سیٹ کا ان کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے ان کو پچھاس سیٹیں جا سکتی ہیں ایل جی پی کی بات کریں تو ان کو دو سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں اور دو سیٹیں پہلے تھی دو سیٹیں اس بار بھی آ سکتی ہیں ایک سیٹ یہاں پر ہم جو پارٹی ہے اس کو آ سکتی ہیں اور ایک سیٹیں یہاں پر بات کریں تو یہاں پر آر ایل ایس ایس پی کو یہاں پر ایک سیٹ جا سکتی ہیں دو سیٹے یہاں پر بی آئی پی پارٹی کو جا سکتے ہیں سات سیٹے آنے کے کھاتے میں جا سکتے ہیں تو بیہار بیدھان سبح چناب کیلئے یہ تاجہ آنکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دلی کے لیے تو دلی کے لیے کیا آنکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں فلحال اگر بات کریں تو بوٹ پرشنٹیج آمادی پارٹی کا اچھا ہے حالانکہ گرابر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی جی پی کو یہاں پر 32 سے 33 پیس بھی بوٹ شیٹ اور کانگریز کو یہاں پر جبوجست فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے کیا بنتے ہیں آنکڑے دلی کے لیے دلی کے لیے آمادی پارٹی 45 سیٹے یہاں پر ملتی نظر آ رہے ہیں سرسٹ سیٹوں سے گٹ کر آمادی پارٹی 45 سیٹوں پر آ سکتی ہیں یہ فلحال یہاں پر دلی کے لیے سب سے بڑا سروے آپ کو دیکھا رہے ہیں بی جی بی پچیس سیٹے ہیں تین سیٹے ہیں ان کمیلیٹی لیکن اس بار پچیس سیٹے ہیں ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں کانگریز کا بھی کھاتا کھل رہا ہے چار سیٹوں کو کھاتے میں جا سکتی ہیں یہ دلی کے لیے آپ پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں بی جی بی آپ کی جان کرنے کے لیے بڑا دیں کہ آنے والی سمجھ میں کس فقا سے چنابی پچار ہوں گے اور کس پارٹی کا کس کے ساتھ گٹ وندن ہوگا اس کے بعد آنکھوں میں پھر بدل ہو سکتا ہے اور اگر آپ لیٹیشٹ اپویٹ پانا چاہتے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو نوٹیشن ملے کی کس پارٹی کا کس کے ساتھ گٹ وندن ہے اور کون کس کے ساتھ چنابی میدان میں ہے اور کس پکا سے چنابی ریلیاں کون کر رہا ہے کس پرکار کے ان کے بادے ہیں تب جا کر کس کی بنے گی سرکار اس کی آپ کو جانکاری مل سکے